ہلو فرینڈز ویڈیو میں اپنے چہرے میں لگانے کے لیے ایک گھر میں ایک ایسا اپایا جو کافی زیادہ ایزی ہے اور گھر کے چیزوں سے آپ اس چیز کو بنا سکتے ہیں اور اپنے چہرے میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے چہرے میں جو گلو آئے گی نا ملکل اسکین جو آپ کے سوفٹ ہو جائے گی نا آپ دیکھتے رہیں گے گائز کی کیا اسکین ہو گئی ہے تو چلیے یہ میں ویڈیو اب یہاں سے سٹارٹ کرتی ہوں اور آپ لوگ کہیں مجھے گا ویڈیو پورا دیکھئے گا گائز اور اگر یہ پسند آتا ہے تو آپ پلیز میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں سیئر کریں سبسکرائب کریں تو گائز یہاں پر میں سب سے پہلا ٹپ آپ کو جو بٹانے والی ہوں اس میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی چیز ہے کچھا دودھ یعنی کچھا دودھ جو ہے وہ آپ کو بہت آسانی سے آپ کے گھر میں مل جائے گا اور اس لئے آپ کے گھر میں یہ دودھ تو آتا ہی ہوگا چائف اگرہ کیلئے تو آپ اسی کچھے دودھ کو یوز کر کے یہاں پر اپنی لئے ایک بہترین سا فیس پیک تیار کر سکتے ہیں تو جی ہاں گائز یہاں پر آپ کو کچھے دودھ کے ساتھ حلدی کا یوز کر کے تو گائز یہاں پر آپ کو حلدی میں جو میں آپ کو گون بتاؤں گی تو حلدی میں آپ کو پتہ ہی ہوگا حلدی جو ہوتی وہ انٹی سیپٹک ہوتی ہے اور یہاں پر حلدی میں انٹی ایفلیمیٹری کا گھر جو ہے پایا جاتا ہے اسی وجہ سے انٹی سیپٹک ہوتی ہے اور یہ کافی اچھا ہمارے چہرے کیلئے گلونس لانے میں مدد کرتی ہے تو جی ہاں گائز یہاں پر آپ کو کچھے دودھ میں حلدی ملا کر ایک پیسٹ تیار کر لینا ہے اور اس پیسٹ کو اپنے چہرے میں اپلائی کرنا ہے اور یہ جو اپلائی کرنا ہے رات میں سونے سے پہلے کرنا ہے اور اسے اونلی دس سے پندہ منٹ تک آپ کو لگانا ہے اور لگانے کے بعد آپ کو اسے اچھی طرح سے گنگنے پانی سے آپ کو اسے واس کر دینا ہے اس طرح سے اگر آپ پندرہ سے بیس دن اگر آپ ہی کرتے ہیں تو آپ کی جو چہرے کی سکینیں وہ بہت اچھی گلو کرے گی اور کافی سیسی کی طرح چمکنے لگے گی تو یہ جو آپ کو میں نے ٹیپ بتایا ہے یہ پہلا ٹیپ ہے آپ اسے جرور یوز کریے گا تو جو یہاں پر میں آپ کو دوسرا ٹیپ بتانے والی ہوں وہ ہے کچھے دودھ کے ساتھ آپ کو سہت کا یوز کرنا ہے تو سہت بھی آپ کے گھر میں مل جائے گی اور کچھا دودھ تو ہوتا ہی ہے تو آپ کچھے دودھ کے ساتھ ایک چمت سہت کو یوز کر کے سہت کو اس میں گھول کر کے ایک اچھا سا پیسٹ بنا لینا تو سہت جو ہوتا ہے ایک نیچرل موسٹریجر ہوتا ہے جو ہماری سکین کے لیے کافی فائدے مند ہوتا ہے اور وہ ہماری سکین کو دودھ کے ساتھ ایک چمت سہت ایڈ کر کے اس کا اچھا سا گھول بنا کر رکھ لینا ہے اور اس گھول کو آپ کو اپنے چہرے میں اپلائی کرنا ہے اور اس چہرے میں اپلائی کرنے کے بعد آپ کو پندرہ سے بیس منٹ تک اسے ایسے چھوڑ دینا ہے جب یہ ہلکا سا ڈرائی ہو جائے گا پندرہ سے بیس منٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو اسے تھنڈے پانی سے اچھے اچھے بلکل ہلکے ہاتھوں سے اسے چھوٹا کر اسے ہمیں وز کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمارے چہرے میں جو کافی اچھی گلونس آئے گی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کا جو اس کے نہیں یہ کافی سوفٹ ہو جائے گا اس طرح سے آپ کو یہ جو میں نے سیکنڈ ٹرپ بتائی ہے یہ بھی کافی اچھی ہے آپ بھی اسے گھر پر اپائے کر کے دیکھئے گا اور اگر آپ کو لگے کہ ہاں اسے پائدہ ہو رہا ہے تو پیس کومنٹ بوکس میں کومنٹ جرور کریے گا اور چلیے آپ میں آپ کو بتانا چاہوں گی تیسرا ٹیپ تو گائز یہاں پر میں آپ کو تیسرا ٹک بتانے والی ہوں اور تیسرا ٹک جو ہے وہ بھی بہت ہی آسان ہے آپ کے گھر میں یہ بھی مل جانے والی چیز ہے تو گائز یہاں پر میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ یہاں پر تھنڈے یعنی کچھا دودھ کے ساتھ تھنڈا دودھ ہونا چاہیے اور کچھے دودھ کے ساتھ آپ کیا ملا کر آپ کے چہرے میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کچھے دودھ کے ساتھ یہاں پر گلاب جلکہ یوز کر کے اپنے چہرے میں اپلائی کرتے ہیں اور ان دونوں کو بہت ہی صافت دھیمی دھیمی سے اچھے سے اپنے چہرے میں اپلائی کرنا ہے اور 20 سے 25 منٹ بات آپ کو تھنڈے پانی سے دول لینا ہے تو آپ کے چہرے میں آپ یقین نہ مانیں گے آپ کے چہرے میں اتنی زیادہ تاجگی آپ کو فیل ہوگی اور بہت زیادہ فریسنس محسوس ہوگی تو آپ یہ اپائے جرور کر کے دیکھئے گا تو گائز اگر آپ کو ان تینوں ٹپ میں کوئی ٹپ بھی آپ کے لیے فائدے مند رہی ہو تو پلیز مجھے کومنٹ باکس میں جرور کومنٹ کریے گا کہ آپ کو کون سا ٹپ اچھا لگا ہے اور کس سے آپ کے چہرے میں فائدہ ہوا ہے تو پلیز آپ مجھے کومنٹ باکس میں جرور کومنٹ کریے گا اور اسی پرکار سے اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو پلیز مجھے کومنٹ باکس میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کس ٹپک میں ویڈیو چاہیے تو چلیہاں اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پلیز اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب سیئر ضرور کریے گا